اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں قرآنی کذکار یوٹیوب چینل وظائف چینل آج روحادی عمال کے سلسلے کو آگے بڑھاتے میں میں آج اسلامی بہنوں کے لیے بیویوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جن کی ان کو بڑی ضرورت ہوگی شوہر میں محبت پیدا کرنے کا ایک عمل لے کر آیا ہوں ضروری نہیں ہے کہ شوہر میں محبت ہوتی نہیں ہے لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں زبردستی کے رشتے اور زبردستی کے نکاح اور زبردستی کی منگنی اور پھر شہدیوں کے نتیجے میں عورتیں کامی ساری مشکلات کا سامنا کرتی ہیں لیکن اب شوہر کی بابندی اور شوہر کی فرمابرداری جب فرض ہو جاتی ہے تو ان کو ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ کا خامند اس طریقے سے بد اخلاق ہو یعنی کہ بعد بات پر آپ کو بد زبانی کرے گالیاں بکتا ہو کیونکہ بد زبان اور بد اخلاق شوہر کے پاس ایک سب سے بڑا ہتھیار گالیاں ہوتا ہیں تو اس عورت کو کیا چاہیے تو اس سیچویشن میں اس معاملات میں آپ کو چاہیے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد یا مؤمن چھ ہزار مرتبہ اکیس دن تک پڑھنے کا معمول بنائے دیکھیں آپ نے ہی شفاہ لینی ہے آپ نے ہی اپنا سکون اللہ تعالی سے جو ہے وہ مانگنا ہے تو آپ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کے لئے یہ وظیفہ کریں یا مؤمن آپ نے چھ ہزار مرتبہ اکیس دن تک پڑھنا ہے آپ روزانہ پڑھائی مکمل کریں بابندی کے ساتھ اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اللہ کے حضور اپنے خامند کو وفادار کرنے کی التجا اور دعا خوشیوہ خضور سے کریں انشاء اللہ تعالیٰ العزیز اس عمل کی برکت سے جو خامند ہوگا آپ کا وہ آپ کا گرویدہ اور وفادار بن جائے گا اب وفادار بننے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی بد اخلاقی کسی حد تک ختم ہو جائے گی اور آپ یہ وظیفہ کرتے رہیں تو خامندوں کے لئے بھی اگر ایسے ہی ہے اگر آپ کوئی خامند ہیں اور آپ کی عورت اپنے خامند کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتی ہو تو خامند بھی اس طرح عمل کر سکتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ العزیز اللہ کے بھائیوز و برکات سے بھی محبت پیدا ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین اور تعلق مضبوط رکھ کر عمل کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا لازمی اور ہر قیمت پر کریں